بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکی از کراچی مدر ویلکم بیک گائیز تو آپ کا بھائی نادر خان اس نے آ چکا ہے کراچی سنڈے کار بزار میں کیسے ہیں طائر بھائی وسیم بھائی اور ملک ازگر صاحب کیسے ہیں آپ تمام دوستوں سے جو ہے کافی ٹائم سے میری ورسا پہ بات نہیں ہوئی تو بھائی انشاءاللہ کوشش کروں گا ورسا پہ بات بھی کروں گا کیونکہ پچھلے ہفتے میری طبیعت ٹھیک نہیں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا جن جن بھائیوں نے ریکویس کی ہوئی ہے ان تمام بھائیوں کی ریکویس پوری کیجئے دوستو آپ تمام بھائی سے میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ رہنا ہے کہیں تو کوئی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو اپنے بھائی کی ویڈیو کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا ہے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اچھی سے اچھی گاڑی دوستو کافی ساری ریکویس آ رہی تھی کہ بھائی کوئی ناظر بھائی کوئی ایف ایکس اگر جنون کنڈیشن میں ملے تو دوستو ایک ایف ایکس ہمیں ملی ہے جنون کنڈیشن میں پوری گاڑی ہے گاڑی کا جو لک ہے وہ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں نمبر پیٹ بھی گاڑی میں اورجن لگی ہوئی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لکی تو سائیڈ لکس آپ گاڑی کا دیکھ لیں تائر وغیرہ گاڑی میں بلکل برینڈ نیو ڈلے ہوئے ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈوں کی تو بلکل اپنی جنون کنڈیشن کے اوپر یہ گاڑی ہے دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی جو لائٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں جی بلکل ٹھیک ہیں اور نمبر پیٹ بھی گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑی بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اس گاڑی کا کوئی پی سی آر مجھے ٹچ اپ نظر نہیں آیا ابھی تک جنون کنڈیشن میں ہے یہ گاڑی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں کلر اس گاڑی کا فیڈ ہو چکا ہے تھوڑا بہت دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نشان نشان ہیں مگر گاڑی جو ہے جنون کنڈیشن میں اندر سے بھی آپ دوستوں کو گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر میں بات کروں گاڑی کے اندر سے لکی تو بھائی سب سے پہلے اس کے پلر آپ لوگ دیکھ لیں اس کے پلر وغیرہ دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلر اس کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہے جو کمپنیز آئے ہیں ابھی تک ویسے کے ویسے ہیں آپ لوگ اس کو دیکھ لیں اور جنون پینڈ کے اوپر ہے اندر سے گاڑی دیکھ لیں جی کیا بات ہے یار اندر سے دوستو گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں جو گاڑی کھا انٹیریئر ہے انٹیریئر آپ دیکھ لیں اور میٹر وغیرہ دیکھ لیں جی میٹر پر یہ دو لاکھ چوبیس 24زار کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے یہ ہے یہ تو 22432 تو 22432 کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اندر سے گاڑی کو دیکھ لیں آپ لوگ سیٹے وغیرہ دوستو دیکھ سکتے ہیں سیٹے ہیں ابھی تک بھائی جو جنون کمپنی کے آتی ہیں وہ ہی لگی ہوئی ہیں دیکھ لیں آپ لوگ کیا بات ہے یار اگر ہم چھت کی بات کریں دوستو چھت وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ یار بہت پیاری گاڑی ہے دوستو نہیں کہاں کھڑی رہی ہے اچھا لوگ ہے میں لوگ کھوڑ لوں اس کا یہاں سے میں آپ باریوں کو دکھا لیتا ہوں دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی اچھا دوستو یہ دیکھ لیں یہ جو لوگ ہے اس کا یہ جنون لوگ آتا ہے اور ابھی تک دیکھ لیں یہ جنون ہے بلکل ٹھیک ہے جی اور یہ ہے اس کے پیلر وغیرہ دیکھ لیں جی کیسے اس کے پیلر یہ لوگ چمک رہے ہیں سیٹیں وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں اس کی اور جو گاڑی کی ڈککی ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ بھائیوں کو بلکہ کھول کے دکھا دیکھ لیں تو بھائی انٹیئر دیکھ لیں بہت لچ کنڈیشن میں ہے اوپر چھت وغیرہ دیکھ لیں جی میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کی نا ڈککی کھول دیں دوستو اندر سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی اور اس کی جو دوستو اس کے فرش میں دیکھ سکتے ہیں کہیں پر زنگ وغیرہ نہیں ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے اس کے کپے وغیرہ دیکھ لیں جی کپے وغیرہ اس گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہے ٹکلی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس گاڑی میں ابھی تک لگی ہوئی ہے اور گاڑی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اندر سے گاڑی دیکھ سکتے ہیں بلکل جنون کنڈیشن میں جو گاڑی کی لوگ پر ٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں اور بونٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے جو اونر ہے میں ان سے اس کی مکمل ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں اسلام علیکم سر سر یہ کون سا موڈل ہے یہ نائنٹین ایٹی فائف موڈل ہے نائنٹین ایٹی فائف ملے جنس کے آریجنل ابھی تک اس کے لائنس اس کی سمام چیزیں ہر چیز ایچ ان ایوری تین اس کا ابھی تک آریجنل ہے تیس دار چلی ہوئی ہے تیس دار کلومیٹر چلی ہوئی ہے چاہبی بھی اس کی ابھی تک آریجنل ہے چاہبی اس کے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا اس کا جو بلور وغیرہ ہے وہ آن ہیں بلور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی وغیرہ نہیں آتا اس پندر نہیں نہیں یہ سکتے ہو گیا اور سر سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے سس پینسن میں کام تو نہیں ہے نہیں نہیں زیرو میٹر ہے ٹھیک ہو گیا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر گاڑی کی اس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں پانچ لاکھ رو پر پانچ لاکھ رو پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ فائنل کہاں تک ہو جائے گا فائنل کے منصف کوئی اچھی آفر آئی گی تو اس پر آفر تو اس پر آپ کو مل جائے گی مگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فائنل ہو کہان تک جائے گی کان تو سید مشاہد علی جعفری صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں فائنل پرائز اس کی نہیں ہے اگر آپ کو گاڑی اچھی لگے تو کوئی بھی آفر آپ اس کو دے سکتے ہیں گاڑی ہے وہ ہے دیار سو شرار گاڑی کا جو فرنڈ لوک ہے وہ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی کا بونٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لکی تو دوستو گاڑی کا سائیڈ لک آپ دیکھ لیں جی تائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اور سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک لکی تو جناب بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بکی وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے تو بھائی لو بجر کی گاڑیاں دوستوں نے کہا ہے کہ ایڈ کریں تو کوشش کروں گا جو آج لو بجر کی گاڑیاں ہیں وہ ایڈ کروں اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں دوستو باہر سے گاڑی یہ پوری پینٹ ہے زیادی بات ہے پرانا موڈل ہے ایٹی فور ایٹی فائف کا ہوگا تو پینٹ ہی ہوگی اندر سے آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہونے گاڑی دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیئر کی تو اندر سے سب سے پہلے گاڑی کے دروازے آپ لوگ دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے جو گاڑی کا ڈیش بڑھ وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں میٹر وغیرہ دوستو گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے چھت وغیرہ کی چھت وغیرہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں چھت وغیرہ گاڑی کا دوستو گاڑی کا جو بیک کا ڈور ہے یہ بھی دیکھ لیں جی اور نمبر پلٹ بھائیو یہ گاڑی کی اورجنل یہاں پر دونوں پڑی ہوئی ہیں باقی جو گاڑی کا انجن روم ہے میں آپ تمام بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو جو گاڑی کا انجن روم ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی کپے وغیرہ گاڑی کے ٹھیک ہے بلکل اور گاڑی کے جو پرنٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں ٹکلی وغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے دونوں کپتے وغیرہ گاری کا آپ دیکھ لیں گاری کی جو لوگ پٹی ہے جس پرنٹ کی جس کو پٹی کا آ جاتا یہ بھی آپ دیکھ لیں بونٹ وغیرہ گاری کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے جو گاری کے اونر ہے میں ان سے اس کی ڈیٹیل وغیرہ لے تھا سر کون سا موڈل ہے یہ ایٹی فائیف کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہے سر یہ دیسرا ہے دیسرا اونر ہے اور مجھے یہ بتایا ہے کہ اے سی سی این جی پیٹرول اچھا بار سے شاور ہے اندر سے جنون ہے گاری پیپر ٹیکس کیلئے رہے اس کا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاری جی فائنل دو ستر ہیں اور کونٹیک نمبر سر بتائیے گا سکس 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 نائن ٹرپل زیرو کیا نام ہے آپ کا محمد کامران صاحب کی یہ گاری ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ کامران بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاری ہے وہ ہے جناب سزوکی آلٹو گاری کا جو فینڈ لوک ہے دوستو دیکھ لیں جی بہت ہی اچھی کنڈیشن میں یہ گاری ہے گاری کی لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی گرل بلکل ٹھیک اور گاری میں نمبر پیٹ بھی اورجن لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے سائیڈ لک کی تو سائیڈوں سے آپ گاری کو دیکھ لیں جی گاری کے اندر ٹائر وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں سائیڈوں سے دوستو آپ گاری دیکھ لیں دونوں نمبر پیٹ گاری میں اورجن لگی ہوئی ہے اور بیک کی گاری کی جو لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں تو بھائی آج آپ کے بھائی کا گلہ بڑا زبردست ہے یہ دعایں ہیں آپ بھائیوں کی جو میرا گلہ ٹھیک ہو گیا تو بھائی لیف سیٹ سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی لیف سیٹ سے بھی گاری بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دوستو اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاری دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاری کے انٹیئر کی تو آپ اندر سے گاری کو دیکھ لیں جی گاری کے ڈور وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ڈور وغیرہ گاری کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے جو گاری کا انٹیئر ہے ڈیشپورٹ وغیرہ وہ آپ دیکھ لیں جی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے کئی سے کوئی چیز گاری کی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے جو میٹر ہیں گاری کے یہ آپ دیکھ لیں دوستو میٹر وغیرہ گاری کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے گاری میں ٹیپ وغیرہ لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے چھت وغیرہ کی تو چھت وغیرہ بھی آپ گاری کا دیکھ سکتے ہیں چھت وغیرہ گاری کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دوستو گاری دیکھ لیں جی بلکل اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہے دوستو بیک سے بھی دیکھ لیا چاہیے آپ بھائیوں کو میں نے بتایا نہیں دوستو باہر سے گاری کی صرف چھت جنون ہے باقی باہر سے شاور گاری ہے بھول جاتا ہوں کبھی کبھی معذرت تو دوستو انجن روم گاری کا دکھا دیتا ہوں تو جناب اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے انجن روم کی تو کپے وغیرہ دوستو گاری کے دیکھ لیں جی کپے وغیرہ گاری کے بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمج نہیں ہے بھائی اور ٹکلی وغیرہ بھی گاری میں لگی ہوئے اس طرح سے دیکھ لیں آپ لوگ گاری کی جو مین پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اگر بونڈ کی بات کرتے ہیں تو گاری کا بونڈ بھی دیکھ لیں جو گاری کے آنر ہیں ان سے ہم اس کی ڈیٹیل وغیرہ لے لیتے ہیں السلام علیکم سر سر کیون سا موڈل ہے یہ دوہزار سات سات کا موڈل ہے اس کے کتنے آنر ہے سر اس کے تھرڈ آنر ہے جی تھرڈ آنر ہے ایسی سی این جی پیٹرول تینوں ورکنگ میں ہے ہی سی این جی کمپنی فچٹ کی وی اس کے میں کمپنی فچٹ ہے ٹھیک ہوگیا اور سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس سے ٹچ اپ کیا ہے ٹھیک ہے اور چھت اور یونے چھت اوریجنیال ہے اور سر مجھے یہ بتائیں کہ اینجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے نہیں جی کوئی کام نہیں ہے اینڈو پرسنٹ پیپر ٹیکس اب کلیر ہے سب کلیر ہے چی Antarctica 2006 라کھ رو پہ différent انہوں گے не یہ اسی میں follow ہوگی پانچ اسی پانچ اسی میں فائنل ہوگی کونٹیک نمبر سر بتائیے گا ڈیرو تری ون سکس ڈو فائی سکس وائی سکس وائی سکس وائی سکس ڈیرو ون سکس ڈیرو ون کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد صویل صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ سویل بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں گاڑی بائی سے صرف دوستو ہونڈائی سینٹرو ہمیں اور ہمارے پاس ہے گاڑی کا جو فرنڈ لوگ کے دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک اور گاڑی میں نمبر پیٹ بھی اورجنل لگی ہوئی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بونٹ کی تو گاڑی کے بونٹ کے اوپر کوئی سٹریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے سائیڈ لوک سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں دوستو سائیڈوں سے گاڑی بلکل صاف کنڈیشن میں جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے اندر بلکل نیو ہیں دوستو اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں جی وی کلب ہے دوستو یہ بیک سے بھی دیکھ لیں جی دونوں نمبر پیٹ گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے لیف سائیڈ کی تو لیف سائیڈ سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں جی دوستو میں آپ بھائیوں ایک چیز تلہ چلوں کہ اس گاڑی کی چھت ڈککی اور پلر وغیرہ اس گاڑی کی بلکل جنون ہیں اپنے پینڈ کے اوپر ہیں اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں اس گاڑی کو دکھا دیتا ہوں کہ اندر سے اس گاڑی کی کیا صورتحال ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر سے دور وغیرہ کی تو دور وغیرہ بھی دیکھ لیں جی گاڑی کی سیلیں بلکل جنون ہیں اور اندر سے آپ دیکھ لیں جی اندر سے گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں دیکھ سکتے ہیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں جو انٹیریر ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی انٹیریر وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے کہیں سے کوئی چیز ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے میٹر وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں میٹر وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے مینوال گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے چھت وغیرہ کی تو چھت وغیرہ بھی آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی سر اس کی ڈیمانڈ وہ بھائی بتائیں گے ان کی گاڑی ہے مجھے نہیں بتا مجھے نہیں بتا سر دوستو اس سے بیک کا ڈور ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی اور گاڑی کا جو انجن روم ہے میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم پی تو گاڑی کے جو کپے وغیرہ ہیں یہ آپ دیکھ لیں جی ٹکلی وغیرہ گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے اور دوڑوں کپے گاڑی کے بالکل جینمن کلڈیشن میں ہیں دیکھ ستے ہیں آپ گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی دیکھ لیں جو گاڑی کے اونر ہے میں ان سے جلدی جلدی ریڈے لے گا کیونکہ آزان کا ٹائم ہو گیا ہے سر ایک منہ آئے گا سر یہ کون سا موڈل ہے سر یہ کون سا موڈل ہے 2005 موڈل ہے اس کے کتنے ہونے ہیں سر یہ سیکنڈ یا تھرڈ ہونے ہیں سیکنڈ یا تھرڈ ہونے ہیں اور اپنے انجن پہ ہے سر جینین انجن پہ ہے جو جینین انجن پہ ہے اندر سے کوڑی جینین ٹھیک ہے اسی وغیرہ ورکنگ میں ہے چین جی سرنڈر والے لگے ہیں سمال سرنڈر جو آتے ہیں جو کمپنی سے آتے ہیں کمپنی سے جو آتے ہیں اور نمبر پہ جنون یہی لگی ہوئی ہیں اس کے اندر اور سسپینشن ایجن میں کام تو نہیں ہے پیپر ٹیکس کیلئر ہے کیا ڈیمانڈ ہے سر گاڑی کی 575 ڈیمانڈ ہے 575 ڈیمانڈ ہے اس کی کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0353 0353 9580 9580 25 کیا نام ہے آپ کا اسلام بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ اسلام بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو سزوکی مہران ہمارے پاس ہے اسٹم ریویو کے لیے گاڑی کا جو فرنڈ لوک ہے دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گریل بلکل ٹھیک ہے گاڑی کا بونر بھی دیکھ ستے ہیں کہ بلکل صاف کنڈیشن میں بمپروں پر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لوک کی تو سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی گاڑی کے ٹائر وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں دوستو اور سائیڈوں سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جو ٹچ اپ وغیرہ ہوگا اس گاڑی میں میں آپ آئیوں کو بتاؤں گا تو بھائی اس طرف کا جو ڈور ہے وہ پینٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ والا دیکھ لیں آپ لوگ اور بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں اچھا جی یہ وی ایکس آر نہیں ہے وی ایکس ہے دوستو بیک سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اس طرح سے تو اس طرح سے گاڑی کو دیکھ لیں جی دوستو گاڑی میں تقریباً تین پیس ہیں ٹچ اپ باقی گاڑی جنون کنڈیشن میں ہے اور اندر سے بھی آپ آئیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیریر کی تو اندر سے گاڑی کے جو دور وغیرہ ہیں وہ آپ لوگ دیکھ لیں جی دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں جو انٹیریر ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا انٹیریر بلکل ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے جناب میٹر وغیرہ کی تو میٹر وغیرہ دیکھ لیں جی اور ایٹی نائن تھاؤزن چلی ہوئی ہے یہ نبی ہزار کلومیڈر دوستو یہ گاڑی چلی ہوئی اگر ہم چھت کی بات کرتے ہیں چھت وغیرہ گاڑی کا دیکھ لیں جی میرے خیال سے چودہ پندرہ کا موڈل ہے دوستو یا تیرہ کا موڈل ہوگا پھر بھی گاڑی کے جو اونر ہے میں ان سے اس کی مکمل ڈیٹیل وغیرہ لوں گا اور اس کے پلر دیکھ لیں آپ لوگ دروازوں کی جو سیریں ہیں دوستو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں اور دوستو باقی یہ ہے کہ جو اس کا انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں تو جناب اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے گاڑی کے کپے آپ لوگ دیکھ لیں جی کپے وغیرہ کی جو سیلیں ہیں وہ بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں ٹکلی وغیرہ گاڑی میں دیکھ لیں یہاں لگی ہوئی ہے گاڑی کا روم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف کنڈیشن میں ہے گاڑی میں کہیں پر زنگ وغیرہ نہیں لگا ہوا جو گاڑی کے اونر ہے میں ان سے اس کی ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں سر کون سا موڈل ہے یہ 2014 موڈل ہے 16 کا نمبر ہے 2014 موڈل ہے 16 کا نمبر ہے کتنے اونر ہے سر اس کے اس کی نمبر پر جنون بڑھی ہوئی آپ کے بعد اس گاڑی میں ٹچ اپ کیا ہے سر ٹچ اپ ہے سائیڈ میں ایک دو پیس ٹچ اپ ایک دو پیس ٹچ اپ ہے باقی پوری اورجنل ہے اچھا یہ وی ایک سائی ہے ایسی بات کا لگا ہوا ہے یہ ورکنگ میں ہے ایسی وغیرہ اور اس کے انجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی سات لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0301 3419 دوستو فیصل بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی ساپ لینا چاہے تو آپ فیصل بھائی سے رابطہ گر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں دوستو کچھ بھائیوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ناظر بھائی کوئی ہاں ملے تو اس کی ویڈیو بنائے گا تو دوستو ہمیں ملی ہے یہ 2018 کا موڈل ہے گاڑی کا جو فرنڈ لک ہے دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی جو گرل پہ جو مونو لگا ہوتا ہے فا کمپنی کا وہ گاڑی میں نہیں لگا ہوا اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لک کی تو سائیڈ لک آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی لائٹس وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نمبر پر جنرول لگی ہوئی ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی میں بلکل نیو ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں دوستو سائیڈوں سے گاڑی اس بلکل صاف کنڈیشن میں گاڑی پر کوئی سکریچ نشان وغیرہ نہیں ہے اور بیک سے بھی آپ گاڑی کو میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اچھا جی بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی دوستو فا یہ وی ٹو ہے میں نے اس گاڑی کو چلایا ہوا اس گاڑی کی بہت اچھی ڈرائیو ہے مگر یہ ہے کہ اس گاڑی کی جو ہے ری سیل جو ہے وہ طرح کم ہے کم لوگ خریدتے ہیں ان گاڑیوں کو باقی یہ ہے کہ چلنے کے لحاظ سے یہ گاڑیاں بڑی اچھی ہیں جنہوں نے گھر میں رکھنی ہو تو بھائی اگر وارے میں میں تو ایسی گاڑی لے لیا کرو سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں اس طرف سے بھی دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ پوری گاڑی جنون ہے اس گاڑی میں کوئی پیس تچپ وغیرہ نہیں ہے اور اندر سے بھی آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر سے روم کی تو جناب اندر سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں اس کے پلر وغیرہ دوستو دیکھ سکتے ہیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہے دور وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں بلکل صاف کنڈیشن میں ہے انٹیریر دوستو آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں انٹیریر وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے جو گاڑی کا میٹر وغیرہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی مینول گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اور گاڑی کے اندر لیڈی پلیئر بھی لگا ہوا ہے جیسا کہ آپ بھائیوں کو بتایا کہ بھائی یہ گاڑی میں نے یوز کی ہے دوستو چلائی بھی ہے بہت اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اور باقی یہ ہے کہ انجن روم اس گاڑی کا میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے جناب انجن روم کی تو سب سے پہلے اس گاڑی کے کپے آپ لوگ دیکھ لیں جی کپے وغیرہ گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں جی بلکل صاف کنڈیشن میں اور جنون کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے دوستو اگر ہم بونر کی بات کرتے ہیں تو بونر کی سیلیں آپ لوگ دیکھ لیں بونر کی سیلیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہے انجن روم گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے جو گاڑی کی آنر ہیں میں ان سے اس کی ڈیٹیل بغیر لے لیتا ہوں آج صاحب اسلام علیکم آج صاحب یہ کون سا موڈل ہے یہ دو آزار اٹھارہ اٹھارہ کا موڈل ہے اس کے کتنے آنر ہیں فرسٹ ہے فرسٹ آنر ہے اور یہ کتنا چلی ہوئی ہے گاڑی یہ بلا لیتا ہوں جس دوست کی ہے نا میری ہے اچھا آپ کی ہے نہیں چلیں اور مجھے سر یہ بتائی کہ یہ پوری جنون ہے گاڑی جی پوری جنون ہے اس کی اس کے انجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے نای نای کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی جی بارہ لاغ رو پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ فائنڈال کہاں تک دے دیں گے والیکم اسلام دوست فائنڈال کان تک ہو جائے گی یہ گاڑی سر یہ گاڑی فائنڈال ہو جائے گی بارہ لاغ رو بتائیں بھائی میں بارہ لاغ روی ہے آپ آفر دیتے ہیں اچھا ہو فردین تو مجھے سر یہ بتائیے گا کہ گاڑی کے انجل سسپنشن میں کام تو نہیں ہے ایسی وغیرہ ورکنگ میں ہے اور اس کے پیپر ٹیک سب کلیر ہے کلیر فائل کا سودہ ہوگا کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0317 2121 581 کیا نام ہے آپ کا شاروخ بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ شاروخ بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیس دوستو سزوکی کلٹس ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو فرنڈ لکے دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک اور گاڑی میں نمبر پیٹ بھی اورجن لگی ہوئی ہے گاڑی کے بونٹ پر دیکھ سکتے ہیں کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لکی تو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں گاڑی پلکل اچھی کنڈیشن میں ہے بیک کی جو گاڑی کی لائٹس وہ بھی آپ دیکھ لیں جی نمبر پیٹ گاڑی میں دونوں اورجنل لگی ہوئی ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے لیف سائیڈ کی دوستو لیف سائیڈ سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی دوستو ایک یہ فینڈر ہے ایک یہ دروازہ ہے اور بس یہ دو پیس گاڑی میں تچ اپ ہیں اور ایک یہ والا فینڈر ہے ہلکا ہلکا سکورا نہیں ہے دوستو یہ بھی باقی یہ ہے کہ تین پیس گاڑی میں تچ اپ ہیں باقی گاڑی جنون کنڈیشن میں ہیں اندر سے آپ دوستوں کو گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن انٹیر کی تو دوستو انٹیر گاڑی کا آپ دیکھ لیں جی انٹیر گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے باقی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو جلدی جلدی ان سے جو ایس کی ڈیٹیل وغیرہ لے لیتے ہیں گاڑی کا جو میٹر وغیرہ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں جی دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے چھت وغیرہ کی چھت وغیرہ بھی آپ گاڑی کا دیکھ لیں گاڑی بالکل اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہے جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب کپے وغیرہ گاڑی کے آپ دیکھ لیں جی اور ٹکلی وغیرہ اس گاڑی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اس طرح سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی کے اونر ہے میں ان سے ڈسکی ڈیٹیل وغیرہ لے لے سر کون سا موڈل ہے یہ پانچ کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہیں دو اونر ہیں اور اس گاڑی میں ایسی سی اینڈی پیٹرل سب کی چھلو ہے اور اس نے ٹچ اپ کیا ہے سر ٹچ اپ سائیڈ میں تھوڑی سائیڈ میں ہے ٹھیک ہے انجن سسپنشن میں کام تو نہیں ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کے چھے لاکھر پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اچھا سر یہ کیا ہے جلی ہوئی ہے اور سر مجھے یہ بتا ہے چھے لاکھر پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں پانچ کا موڈل ہے یہ فائنل کان تک ہو جائے گی اور کونٹیک نمبر سر بتائیے گا موبائل نمبر 0301 28 7979 883 کیا نا میں آپ کا دوستو عبدالحفیظ صاحب کی یہ گاڑی ہے کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ حفیظ بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کا دوستو کچھ بھائیوں نے پجاب سے ہمیں کہا تھا کہ نادر بھائی کوئی ہونڈائی سینٹرو ملے تو اس کی ویڈیو بنائے گا تو دوستو ہونڈائی سینٹرو ہمیں ملی ہے اور جینون کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کا جو فرنڈ لک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک اور گاڑی میں نمبر پیٹ بھی جینون لگی ہوئی اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لک کی تو سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں الائرم لگے ہوئے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی میں بلکل نیو ڈالے ہوئے ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں سائیڈوں سے گاڑی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے خلقے پھل کے گاڑی کے اوپر سکریچ نشان وغیرہ ہیں جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک لکی تو بیک سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو نمبر پیٹ دوستو گاڑی میں دونوں اورجنل لگی ہوئی ہیں یہ ہنڈائی سینٹرو کلب ہے اور اس طرف سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی اچھا دوستو میں آپ بھائیوں کو جنوگ اس گاڑی میں دو پیس ہیں ٹچ اپ ایک پونٹ ہے ایک سینڈر ہے اور ایک لیس ایڈر کا ہلکا سا دروازہ ہے آگے گا باقی جنون کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اندر سے بھی آپ دوستوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں جی تو گرز اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیر کی تو سب سے پہلے آپ گاڑی کے جو پلر وغیرہ ہیں یہ آپ دیکھ لیں جی بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں کہیں پر گاڑی کے اندر رسٹ وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے دور کی تو گاڑی کے دور وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں انٹیریر جو ہے یہ تھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کا انٹیریر بلکل صاف کنڈیشن میں ہے میٹر وغیرہ دوستو گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں آپ اور بھائی اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے چھت وغیرہ کی تو چھت وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کا چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اور سیٹوں کے اوپر جو سیٹ کور ہیں وہ بھی اچھے چڑے ہوئے ہیں گاڑی کے جو دروازوں کی سیلے ہیں دوستو یہ دیکھ لیں جی دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا انجن روم دکھا دیکھا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ڈکی وغیرہ کی تو جناب ڈکی کی سیلے بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر یہاں پر گاڑی میں زنگ وغیرہ آ جاتا ہے مگر گاڑی میں زنگ وغیرہ نہیں ہے اور اس کی جو سیلے وغیرہ ہیں دوستو دیکھ لیں جی کافی سارے بھائی کہتے ہیں کہ ناظر بھائی جو اس کی سیلے ہیں گاڑی کی وہ دکھایا کریں تو بھائی جو گاڑی کا انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب کوپے وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں جی صرف گاڑی سروس مانگ رہی ہے دوستو ٹکلی وغیرہ گاڑی میں دیکھ سکتے ہیں کہ لگی ہوئی ہے سر کون سا موڈل ہے یہ دو ہزار تین کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہیں اس کا اونر میرے خال میں سیکنڈ ہو سیکنڈ اونر ہے اور اس کا انجن اپنا ہے سر ایسی سی اینجی پیٹرول ایسی سی اینجی پیٹرول ہے سب چیز پیٹرول پر چل رہی ہے ابھی بھی چل رہی ہے اپنے نام پر ہے اور سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے ایسی وغیرہ بلکل ورکنگ کے اندر ہے انجن سسٹنشن میں کام دونی ہے نہیں تھا میں نے کروالیا سسٹنشن میں تھا کروالیا اپنے پیپر ٹیکس کے لیے سب چیز پیٹرول دو در اکیس اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر گاری کی اس کی کر رہے ہیں چھے لار چھے لار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں سمارٹ کارڈ بنا ہویا ہے یہ سمارٹ کارڈ بنا ہویا ہے مجھے دفاعی کا ذرا تو بھائی کافی سارے بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ نادر بھائی جو سمارٹ کارڈ بنتا ہے وہ کس طرح کہتا ہے بھائی یہ دیکھ لیں یہ سمارٹ کارڈ اس گاری کا بنا ہوئے ہے آپ لوگ دیکھ لیں اور دونوں سے دیکھ لیں جی اور یہ نمبر پھر بھی اس گاری کی یہاں سے دیکھ لیں باقی بھائی کا کونٹیک نمبر میں لے لیتا ہوں کسی بھی صاحب نے لینی ہو تو آپ بھائی سے رابطہ کر سر کونٹیک نمبر بتا دیگا کونٹیک نمبر 0333 0333 230 6291 کیا نام آپ کا دوستو آسف بھائی کی یہ گاری ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ آسف بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاری پر چیز کر سکتے ہیں دوستو ایک اور ہے سزوک کی آلٹو گاری کا جو فرنڈ لکھ ہے دیکھ لیں جی گاری کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک ہے اور گاری میں نمبر پیٹ بھی اس میں اورجنل لگی ہوئی ہیں ریٹ کلر میں دوستو یہ گاری ہے گاری کے ہم بات کرتے ہیں سائیڈ لکھ کی سائیڈوں سے آپ گاری کو دیکھ لیں جی گاری کے ٹائر وغیرہ بلکل ٹھیک ہے الائرم گاری میں لگے ہوئے ہیں سائیڈوں سے آپ گاری کو دیکھ لیں سائیڈیں گاری کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے بیک ڈور کے اوپر سکریچ نشان وغیرہ ہلکے ہلکے سے ہیں زیادہ نہیں ہے اگر آپ گاری کو ریبن پالش کمپاؤنڈ کروائیں گے تو یہ سکریچ نشان اس گاری کے اوپر سے ہڑی جائیں گے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے بیک لکھ کی تو بیک سے بھی آپ گاری کو دوستو دیکھ لیں جی بیک کی لائرس گاری کی بلکل ٹھیک ہے تو بھائی دوستو عزیدو رشتہ دارو یہ باہر سے پوری شاور ہے بھائی دوستو یہ پوری گاری باہر سے پینٹ ہے چھے یا ساتھ کا یہ موڈل ہوگا اس کے آنر سے ہم اس کی ڈیٹیل وغیرہ مکمل لازمی لیں گے اور اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاری دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے اندر سے انٹیریر کی تو سب سے پہلے گاری کے ڈور وغیرہ دیکھ لیں جی اس طرف کا اس کا لوگ نہیں ہے اور جو انٹیریر ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں میٹر وغیرہ دوستو گاری کا آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈی پلیئر گاری میں لگا ہوا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے چھت وغیرہ کی تو چھت وغیرہ بھی دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاری کا صاف کنڈیشن میں ہے سیٹین وغیرہ دوستو گاری کی دیکھ سکتے ہیں کلر کے میچنگ کی کلر کی جو ہے گاری کو پوشنگ کی گئی ہے اور بیک سے بھی آپ دیکھ لیں جی تو بھائی بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاری کو انجن روم جو ہے دوستو میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اندر سے گاری جنون ہے باہر سے پینٹ ہے گاری اس کے آنر سے بھی لازمی پوچھیں گے تو دوستو انجن روم جناب گاری کا دیکھ لیں آپ لوگ کپے وغیرہ دیکھ لیں کپے وغیرہ گاری کے ساتھ سے بلکل ٹھیک ہے اور ٹکلی وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں گاری میں یہاں پر لگی ہوئی ہے گاری کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں جی دوستو گاری کے بونرڈ کی سیریں بلکل ٹھیک ہیں جو گاری کے آنر ہے میں ان سے اس کی ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں السلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے سات کا موڈل ہے اس کے کتنے آنر ہیں تھرڑ یا فورت آنر ہے اور سر یہ بتائیں کہ اے سی وغیرہ ورکنگ میں ہے اچھا یہ سی این جی کمپنی فیڈٹ لگی ہوئی ہے اچھا باہر سے شاور ہے گاڑی باہر سے شاور ہے اندر سے جنوان ہے پیپر ٹیکس کلیر ہے سب کلیر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ لاکھر پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا اسد اسد بھئی یہ مجھے بتائیں درہ یہ کیا ہے یہاں سے یہ کیا ہوا ہے یہ کچھ نہیں ہے جو اسے گڑھے وڈ میں جانے کی وجہ سر تھوڑا سر ہے جنین کچھ تھوڑا سر تھوڑا سر کریک ہوئے نا اچھا مجھے سر یہ بتائے کہ یہ فائنل کان تک ہو جائے گی یہ سر پانچ بیس تک پانچ بیس تک فائنل ہو جائے گی کونٹیک نمبر سر بتائیے گا زیرو تری ون تری زیرو تری ون تری ٹو فائف سیون فائف سیون فائف ون ایٹ ون ون ایٹ ون کیا نام ہے آپ کا اسد تو دوستو اسد بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی ساب لینا چاہے تو بھائی اسد بھائی سے رابطہ کر کے گاڑی پرچیز کر سکتے جو چیزیں میں نے آپ بھائیوں کو دکھائیے دوستو اس کا جو کوپے کی جو سیل ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کوپے کی سیل ٹھیک ہے یہ سب اوپر سے دو ہے کھڑے میں لگنے سے یہ کریک یہاں تک تھوڑا سا ہلکا سا ہوا ہے باقی گاڑی جنمن کرتے ہیں دوستو سزوکی کلٹس ہمارے پاس گاڑی ہے ریویو کے لیے گاڑی کا جو فینڈ لوک ہے دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرن بھی بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پڑ بھی جنمن لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لک کی تو آپ سائیڈوں سے گاڑی کو دیکھ لیں جی گاڑی میں جو ٹائر وغیرہ ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر ٹائر وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی یہ دو ہزار دس گیارہ کا موڈل ہے دوستو اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک لک کی تو آپ بیک سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں جی نمبر پڑ گاڑی کے اندر دونوں اورجنل لگی ہوئی ہیں فرنڈ کی اور بیک کی وی ایکس آر کا یہ ویرینٹ ہے اور باہر سے جناب یہ گاڑی تقریباً پوری ہی شاور ہے بھائی یہ دوستو باہر سے پوری گاڑی یہ شاور ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ اندر سے آپ آئیوں کا میں گاڑی دکھا دیتا ہوں اندر سے گاڑی کی کیا صورتحال ہے اور کتنے میں یہ گاڑی مل رہی ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیر کی تو اندر سے گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں یہ آپ دیکھ لیں جی اندر سے گاڑی ونڈو پاورز گاڑی کے جو دور ہیں وہ کیے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر سے میٹر وغیرہ کی تو میٹر وغیرہ گاڑی کی آپ دیکھ لیں جی اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے چھت وغیرہ کی تو چھت وغیرہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دوستو اندر سے گاڑی جنمن کنڈیشن میں ہے سریعے دور کھولیے گا اس کا لوگ ہے لوگ اندر سے لوگ تو دوستو گاڑی کا جو بیک کا ڈور ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی اندر سے گاڑی بالکل اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہے جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں باہر سے جو گاڑی کا جو کلر ہے دوستو وہ پینٹ ہے اور یہاں سے آپ اس کی ڈکی وغیرہ بھی دیکھ لیں باقی یہ ہے کہ ونڈو پاورز تو ہوئے میں جیسے آپ بھائیوں کو میں نے بتا دیا باقی انجن روما بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے گاڑی کی جو کپے وغیرہ یہ آپ دیکھ لیں جی کپے وغیرہ گاڑی کے بالکل جنون کنڈیشن میں ہے ٹکلی وغیرہ گاڑی میں دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگی ہوئی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے مین کی پٹی کی تو روک پٹی گاڑی کی دیکھ لیں آپ لوگ جو گاڑی کے آنر ہے میں ان سے اس کی باندر کی سیریوں ہیں دوستو وہ بھی اوریجنل بلکل اپنی کنڈیشن میں ہیں سر کون سا موڈل ہے یہ سر یہ ہے اینجن ہے دوہزار دس موڈل دس کا موڈل ہے اس کے کتنے آنر ہے اس کے سیکنڈ آنر ہے دوہ اونر ہے اپنے انجن پر ہے یہ بلکل اپنے انجن پر ہے کیا مائلیج ہے گاڑی کی گاڑی کی مائلیج ہے نا نایٹی سیکس ساؤزن پلس ہے نایٹی سیکس آزن پلس ہے سب مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی کے انجن سسپنشن میں کام تو نہیں ہے سسپنشن بلکل ہوکے ہیں انجن بھی بلکل ہوکے ہیں کچھ بھی اس پر کام ہے ایسی بلکل ورکنگ میں ہے ایسی بلکل ورکنگ ہے ابھی بھی اس میں تقریباً پندرہ سولہ آزار رپے کو جوہینے ایسی اکام کرنا ہے اور سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اندر چوہے سینجی لگی ہوئی تھی ہے سینجی یہ تقریباً آٹھ سال سے سینجی کمپنی فیلٹ سینجی تو وہ نکال دیا تھا ساتھ آٹھ سال سے پیٹرول پر چل رہی ہے اچھا اس کے پیپر ٹیکس کلیر ہے سب کچھ دو آزار ایکیس تک ٹیکس جو نے آپ ٹو ٹیک ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر گاڑی سر اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا سات پچاس پہ کر رہا ہوں سات پچاس کر رہے ہیں باہر سے پوری شاور ہے گاڑی باہر سے شاورد ہے کچھ شاورد ہے اس کے ٹھیک ہو گیا اور سر یہ بتائیں کہ یہ فائنل کان تک ہو جائے گاڑی بس یہ کہ دس پندر تک نگشیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کونٹیک نمبر سے بتائیے گا اندر ایک نمبر ہے ڈیلو ٹرپل تری ڈیلو ٹرپل تری ڈی نائن ڈی ایٹ ڈی ایٹ ڈی زیرو فور ڈی زیرو فور کیا نام ہے آپ کا خالد خان نام ہے تو دوستو خالد خان صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ خالد بھائی سے رافتہ کرے یک آری پر چیز کرسکتے ہیں خالد بھائی جو اس گاڑی کی پرائز مانگ رہے ہیں وہ بالکل مناسب مانگ رہے ہیں تو بھائی گاڑی باہر سے شاور ہے اندر سے پوری گاڑی دے سکتے ہیں کہ جنرمند کنڈیشن میں ہے تو کوئی صاحب لینا چاہے ہو تو آپ خالد بھائی سے رافتہ کر کرENCE گاڑی پرچیز کرسکتے ہیں ان صاحب کیے گاڑی ہے نادر بھائی کو ہم یوٹیوب میں دیکھتے تھے اور ماشاءاللہ آج اتفاقاً جو ہے نا اس سے ملاقات بھی ہوئی اور ملاقات ایسی ہوئی کہ انہوں نے میرے گاہ کار کی ویڈیو بھی بنائے تو بھائی خالد بھائی جو ہیں میری ویڈیوز وغیرہ دوستو دیکھتے ہیں تو ان گاڑی آج لے کے آئے تو بھی خالد بھائی جو ہیں بلکل مناسب پیسے مانگ رہے ہیں کوئی حساب لینا چاہے تو آپ خالد بھائی سے راتہ کر کے گاڑی آہ دوستو سزوکی آلٹو ایک اور ہمیں ملی ہے بھائی میں ویڈیو کے اندر صرف دو گاڑیاں ایڈ کرتا ہوں جو ان کی بھی ہوں مگر یہ میرے بھائی سبسکرائبر نے جو سامنے کھٹے ہیں ماسک لگا کر انہوں نے کہا ہے کہ نادر بھائی میری آلٹو کی ویڈیو بنا دیں مجھے سیل کرنے اور مناسب پرائز میں گاڑی کہہ رہے میں دوں گا تو بھائی گاڑی کا جو فرنڈ لوک ہے وہ دیکھ لیں آپ لوگ میں نے کہا یار پہلے دو گاڑیاں آلٹو جو ہیں میں نے اس ویڈیو میں ایڈ کر دی ہیں چلو تیسری بھی کر دیتے ہیں آپ آئیوں کے لیے تو لائٹس گاڑی کی ٹھیک ہیں نمبر پر بھی جنون لگی ہوئی ہیں گرل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اگر سائیڈ لوک کی بات کرتے ہیں ہم لوگ تو آپ سائیڈ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک بتا رہے ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں آہ دوستو گاڑی کا جو بیک کا ٹائر ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی تو بھائی بلار میں جو ہے اسم رش سٹارٹ ہو گیا ہے دوستو اور نمبر پر گاڑی میں دونوں اورجنل لگی ہوئی ہیں اچھا بھائی گاڑی کے اندر سے آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی جو ہے باہر سے پوری پینٹ ہے شاور ہے پوری گاڑی بھائی پنجاب میں تھے تو پینٹ کہتے تھے یہاں آگئے تو شاور بھی سیکھ لیا ہم نے باقی یہ کہ اندر سے آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیجر کی تو دروازے وغیرہ گاڑی کہ دیکھ لیں جی دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں جو گاڑی کا ڈیشورڈ وغیرہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا ڈیشورڈ وغیرہ بلکل ٹھیک ہے اور میٹر وغیرہ بھی دیکھ لیں جی دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے چھت وغیرہ کی تو چھت وغیرہ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے سیٹوں کے اوپر سیٹ کور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چڑے ہوئے ہیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے بیک ڈور کی تو بیک کا ڈور بھی آپ گاری کا دیکھ لیں جی اور بیک سے گاری کا جو لوگ کا یہ دیکھ لیں دوستو گاری کی جو ڈکی وغیرہ یہ دیکھ لیں جی بلکل اس کی سیلے میں آپ بھائیوں کو دکھا جاتا ہوں یہ سیلیں دیکھ لیں آپ لوگ اچھا جی باہر سے تو یہ گاری پینٹ ہے مگر اندر سے گاری ٹھیک ہے دیکھ لیں اور دوستو اندر سے بلکل جنون گاری ہے یہ انجن روم آپ بھائیوں کو دکھا دیتے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے انجن روم کی تو جناب گاری کا جو انجن روم ہے وہ آپ دیکھ لیں جی ٹکلی وغیرہ گاری میں لگی ہوئی ہے اور دوستو یہ گاری کا جو کپا وغیرہ ہے یہ بھی دیکھ لیں سر جی یہ کیا ہوئے یہ یہاں سے بنا ہوئے یہ دیکھیں اس طرف سے بنا ہوئے یہ دیکھ رہے لیکن بنا ہوئے نہیں ہے کیونکہ یہ گاری ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ پینٹ مارا ہوئے نا اوپر پینٹ مارا ہوئے پینٹ کیوں مارا ہوئے میں نے اسی لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا دوستو گاری کی جو مین کی پٹی یہ بھی دیکھ لیں جی مین کی پٹی گاری کی بلکل ٹھیک ہے سر کون سا موڈل لئی ہے یہ دوہزار آٹ آٹ کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہے اس کے سیکر سیکنڈ اونر ہے اسی سینجی پیٹرول تینوں ورکنگ میں ہیں اور پیپر ٹیکس کلیر ہے بلکل دوہزار ایکیس تک ٹیکس ایکیس تک پیڑ ہے اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی ڈیمانڈ اس کے پانچ اسی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ناظر بھائی آپ کے طرح جو کسٹمر آئیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سپیشل دسکونڈ ہوگی کتنے کی ہو جائے گی فائنل بتا دیں آپ کے طرح جو آئیں گے نا تو پانچ تیس تک دیتا ہوں گے پانچ تیس پچاس آر کا ڈسکونڈ کریں گے ٹیک ہو گیا کون ٹیک نمبر سے بتائیے گا ڈیرو ٹری نہیں ڈیرو ڈیرو تیل سو تین تیس 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 بائیس 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 پانچ سو پینٹالیس پانچ سو پینٹالیس کیا نام ہے آپ کا شاجان دوستو شاجان دوستو سزوکی مہران ہمیں ملی ہے جناب گاڑی کا جو فرنڈ لوک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بالکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بالکل ٹھیک ہے اور گاڑی کے بونٹ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لوک کی سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں گاڑی میں الائرم لگے ہوئے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اگر گاڑی میں جو ٹچ اپ وغیرہ ہوا تو میں آپ بھائیوں کو لازمی بتاؤں گا دو ہزار بارہ تیرہ کا یہ موڈل ہے دوستو اور یہ وی ایک سار کا یہ ویرینٹ ہے بھائی اس طرف سے گاڑی کو آپ دیکھ لیں ایک فینڈر ہے ایک دروازہ ہے یہ ایک فینڈر ٹچ اپ ہے ایک گاڑی میں یہ دروازہ بیک کا ٹچ اپ ہے دو پیس تو اس طرف سے گاڑی میں ہیں اور باقی گاڑی کی جو بیک کی لائٹس ہیں وہ دیکھ لیں جی گاڑی کی بیک کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں ڈیمج وغیرہ نہیں ہے بمپر وغیرہ صاف ہیں بلکل بھائی بمپر تو پینٹ ہوتے ہیں اور اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ گاڑی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے گاڑی کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اندر سے جو گاڑی کا انٹیریر ہے میں آپ بھائیوں کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں گاڑی میں صرف دو پیس تچ اپ ہیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیریر کی تو دروازے وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں جی دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں جو گاڑی کا ڈیش بورڈ وغیرہ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اگر ہم بات کریں گاڑی کے میٹر وغیرہ کی تو فورٹی فائف تھاؤزر کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے پینتالیز آر چلی ہوئی دوستو اور سیٹے وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی سیٹیں بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں چھت وغیرہ اگر بات کرتے ہیں چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اور جناب یہ سیلے وغیرہ دیکھ لیں دور کی گاڑی کی سیلیں بلکل جنون ہیں دوستو اندر سے گاڑی پوری جنون ہے انجن روم آپ دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو صاحب گاڑی کا جو انجن روم ہے دوستو وہ آپ دیکھ لیں جی کپے وغیرہ گاڑی کی بلکل جنون کنڈیشن میں ہے ٹکلی وغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے یہ والا کپا بھی آپ دیکھ لیں جی اور گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں جو گاڑی کے آنر ہے ان سے ہم اس کی ڈیٹیل وغیرہ لے لیتے ہیں آہ سر کون سا موڈل لائی ہے یہ دوہزار تیرہ موڈل ہے بھائی تیرہ کا موڈل ہے اس کے کتنے آنر ہے سر پیسٹ آنر ہے پیسٹ آنر ہے اور یہ پینتالیس دار چلی ہوئی ہے اوریجنل پوٹی فائل چلی ہوئی ہے ایک سار آئی ہے ایک سی وغیرہ بلکل ورکنگ کے اندر ہے اور سر ٹچ اپ اس میں کتنے بھی ہیں دو پیسٹ آنر ہے اور مجھے سر یہ بتائے گا ایک پینڈر ایک دروازہ ہے اور سر یہ بتائیں کہ انجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے پیپر ٹیکس کلیر ہے اس کی اور جو نمبر پلیٹ ہے گھر پر پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہوگی اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر گاڑی کی سات لگ چالیس زار پر ڈیمانڈ ہے سات لگ چالیس زار پر گاڑی اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ مہر بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کریں دوستو سزوکی کلٹس ہمیں ملی ہے جناب یہ گاڑی کا جو فرینڈ لوک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی سات آٹھ کا موڈل ہے اور آپ گاڑی کا جو فرینڈ لوک ہے دیکھ لیں گریل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے گاڑی کا جو لک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکوائز گاڑی بڑی اچھی ہے دوستو اگر ہم گاری کے ٹائروں کی بات کرتے تو گاری کے اندر ٹائر بلکل نیو ڈلے ہوئے ہیں سائڈوں سے آپ گاری کو دیکھ لیں جی سائڈیں گاری کی جو ہیں وہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اچھا دوستو پوری گاری اس طرح سے صاف کنڈیشن میں ہے اگر ہم بات بات کریں گاری کے بیک لکی تو بیک سے بھی آپ گاری کو دیکھ لیں بیک کی جو گاری میں نمبر پلیٹ ہے وہ اورجنل لگی ہوئی ہیں گاری کی جو بیک کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور لیف سائٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کی تو لیف سائٹ سے بھی گاری کو دیر سکتے ہیں لیف سائٹ سے گاری بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دونوں طرح سے گاری دوستو بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اچھا دوستو ایک چیز آپ بھائیوں کو میں بتاتا چلوں کہ یہ گاری فائر سے پوری پینٹ ہے بگر پینٹ بھی دو قسم کا ہوتا ہے اس گاری کے اوپر پٹھی پینٹ ہوا ہوا ہے جو لوکل پینٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوا ہوا بھٹی پینٹ ہوا ہوا ہے گاری ایسے لگ رہی جیسے جنون کلر کے اندر ہے اور اندر سے بھی آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے جو پلر وغیرہ ہیں پلر وغیرہ آپ گاری کے دیکھ لیں جی سب سے پہلے پلر میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں جو انٹیریئر ہے یہ بھی دیکھ لیں جی گاری کے جو دروازے وغیرہ ہیں یہ دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے جو انٹیریئر ہے وہ بھی دیکھ لیں میٹر وغیرہ گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اگر ہم چھت وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو چھت وغیرہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے سیٹوں کے اوپر جو سیٹ کور ہوتے ہیں وہ نہیں چڑے ہوئے وہ آپ بھائیوں نے چڑھوانے ہیں جس آپ نے گاڑی لینی ہے باقی یہ دیکھ لیں سیرین جناب اس گاڑی کی پوری جنور ہے اور بیک کا جو ڈور ہے یہ بھی دیکھ لیں گاڑی تو بڑی اچھی ہے تو بھائی باقی یہ ہے کہ اس کی پرائز اب کیا ہے وہ اس کے اونر سے ہم لازمی پوچھیں گے باقی ہے کہ انجن روم آبائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو انجن روم اگر بات کرتے ہیں تو یار کیا انجن روم ہے گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کے کپے وغیرہ دیکھ لیں اگر ہم گاڑی کے ٹکلی وغیرہ کی بات کر دیں ٹکلی وغیرہ بھی گاڑی میں لگی ہوئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا انجن روم بلکل صاف کنڈیشن میں ہے گاڑی کی جو مین کی لوگ پٹی جس کو کہا جاتا ہے یہ پٹی وغیرہ آپ دیکھ لیں اس کی بلکل اپنی جنورن کنڈیشن میں ہے جو گاڑی کی سیریں ہیں بونٹ وغیرہ آپ دیکھ لیں گاڑی کا بونٹ وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے جو گاڑی کے اس کے آنر ہے میں ان سے اس کی مکمل ڈیٹیل وغیرہ لے کے آپ بہنوں تک پہنچا دیتا ہوں سر کون سا موڈل ہے یہ یہ دو ہزار سات کا موڈل ہے یہ ای 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 فائی ہے اس کے کتنے آنر ہے سر سیکنڈ آنر ہے اور سر یہ بتائیں کہ اس کا پیپر ٹیکس کلیر ہے اے سی سی این جی پیٹرول اور یہ باہر سے شاور ہے گاڑی اندر سے پوری اورجنل ہے اس کے انجن یا سسپینشن میں کئی کام اگرہ تو نہیں ہے نہیں انجن بلکل صحیح ہے اور سسپینشن کا کام ابھی کروا ہے کروا دیا ہے اور اس کی کیا ڈیمان کر رہے ہیں سر گاڑی کی ساڑھے سات لاکھ ساڑھے سات لاکھ وی پر ڈیمان کر رہے ہیں کونٹیک نمبر سر بتائیے گا زیرو تھری ون ٹریپل زیرو ٹریپل زیرو ٹو زیرو ٹو زیرو سکس نائن ٹو کیا نام ہے آپ کا سعید دوستو سعید بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ سعید بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ بھی آپ بھائیوں دیکھ گئے اب ماشاءاللہ گاڑی اچھی کنڈیشن کے اندر دوستو یہ ہے